آئی کیو لیول 160 تھا، عساق نیوٹن کا آئی کیو 190 تھا، لیکن جس شخص کی بات ہم آج کرنے جا رہے ہیں اس کا آئی کیو لیول 260 تھا، یعنی ایلبرٹ آئنسٹائن اور عساق نیوٹن سے بھی کئی زیادہ۔ اس شخص کا نام ہے ویلیم جیمز، یقیناً آپ نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ویلیم جب آٹھ سال کا تھا تو وہ آٹھ مختلف زبانیں بولتا تھا۔ ویلیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یورک میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ انتہائی ذہین لوگ تھے۔ ویلیم صرف 18 مہینے کا تھا جب اس نے امریکہ کا مشہور اخبار نیو یورک ٹائمز پڑھنا شروع کر دیا۔ آٹھ سال کی عمر میں ویلیم آٹھ مختلف زبانیں بولتا تھا جو اس نے خود اپنی مدد آپ کے تحت سیکھی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ویلیم نے چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ایک زبان تخلیق کی جس کو اس نے وینڈر گوٹ کا نام دیا۔ ویلیم دنیا کا پہلا شخص تھا جسے بہت چھوٹی عمر میں ہی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ویلیم کو ہارورڈ یونیورسٹی میں 1909 میں 11 سال کی عمر میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صرف ایک سال بعد یعنی 1910 میں ویلیم اپنے استاد کو میچ پڑھایا کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے بچے کی زہانت دیکھ کر اس کو چائل پروڈیجی کا خطاب دیا گیا۔ یعنی یہ ایک ایسا بچہ تھا جس میں اپنی عمر سے بہت زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ ویلیم نے 16 سال کی عمر میں کالج کی ڈگری مکمل کر لی۔ اس کی عالی صلاحیتوں کی بنا پر یہ چھوٹی عمر میں ہی بہت مشہور ہو گیا۔ لیکن ویلیم کو مشہور ہونے کا بلکل شوق نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اچھی زندگی وہ تھی جس میں اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ ایک موقع پر ویلیم نے ایسا بھی کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ویلیم کے والد نے بہت کوشش کی کہ وہ اور زیادہ پڑھا ہی کرے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ویلیم میں کچھ خاص ضرور ہے۔ جیسے جیسے ویلیم بڑھا ہوا اس نے اپنے والد کی مرضی پر چلنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آگے بڑھے گا تو لوگ اسے اور زیادہ جاننے لگیں گے۔ یہاں تک کہ اسی وجہ سے اس کی اپنے والد کے ساتھ شدید لڑائی بھی ہو گئی۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ ویلیم کے والد کی 1923 میں وفات ہوئی تو وہ ان کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ گمنام رہنے کے لیے ویلیم نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسے پھر بھی پہچان لیتے تھے۔ وہی لوگ جو اسے پیار کرتے تھے اور اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھتے تھے اب اس کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے۔ ویلیم نے ورلڈ وار ون میں جنگ کے خلاف آواز اٹھائی جس کے نتیجے میں اسے 18 مہینے کی قید ہوئی۔ لیکن اس کے خاندان والوں نے اس کی بیل کروانی۔ ویلیم نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ تنہائی میں گزارا۔ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے چھوٹے موٹے کام تک کیے۔ وہ انسان جو اپنی ذہانت سے بہت کچھ کر سکتا تھا کچھ کیے بغیر صرف چوالیس سال کی عمر میں دنیا سے چل بسا۔